آر صاحب ذرا تھوڑا سا پہ آپ نے کوئی پیچھے میں جب جیل میں تھا تو باتیں کی میں ان کے کوئی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ نے آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا جی میں دوگلا ہوں کہ میں ایک طرف کہتا ہوں فوج میری ہے اور دوسری طرف میں اس کی تنقید کرتا ہوں یا جو بھی برا بھلا کہتا ہوں آپ نے کہا کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پوچھایا جتنے میں نے پوچھایا دوسرا آپ نے رماغ پاس کیا اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو دیکھیں آئی ایس پی ارسائل میری ذرا غور سے بات سنویں آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپریزنٹ کرتا تھا میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا عزت دلوائی اپنے ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ بھول گئے ہوں گا پیدا نہیں ہوئے ہوں گے صرف پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کیا نیچے کی اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور جو پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی دنیا میں کہ ہمارے گیا جی فوج دوگلی ہے کیونکہ تب مشرف کا ماشاءاللہ تھا یہ ہمارے سے جھوٹ بولتی ہے کرتی کچھ ہے کہتی کچھ ہے ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور دوگلی گیم کھیلتی ہے ڈبل گیم دوگلہ تب نام استعمال ہوتا تھا پاکستان کو ورڈ ہی دوگلہ استعمال کرتے تھے ڈبل گیم کا نام کرتے تھے ذرا انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں کس نے اپنی فوج کو سب سے زیادہ جس کی حفاظت کی کس نے اپنی فوج کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا پہ کھڑا ہوا جب اسامہ بن لادن جب وہ ایپٹ آباد میں جو وہ حادثہ ہوا آپ کو پتہ ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر جو گزریہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے انہوں نے کہا ہمارے سے پیسے لے رہے ہیں اور اسی کو اپنے اکیڈمی کے پاس اپٹ آباد میں پالا ہوا ہے جو ہمیں زلط ملی تب کون بولا آپ کے لئے یہاں تو کوئی سامسون گیا تھا یہاں تو آرمی چیف کے موہ سے چون ہی نکل رہی تھی یہاں تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا نہ پرائم منسٹر تب وہ گلاری تھا نہ زرداری چار پانچ دن سناٹا چاہے ہوا تھا وہ آکے مار کے چلے گئے ہمارے ملک میں دنیا میں زلیل ہوئے ہم میں بولا تھا میں ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے میرے ساڑھے تین سال میں دیکھیں کہ پاکستان فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا ذرا اٹھا کے دیکھیں آپ کے سامنے ہے وہ ہے کیا فوج کا امیج اوپر گیا یا نیچے گیا فوج کو لوگ پسند کرتے تھے جب ایک آرمی چیف نے میری کمر میں تو چاکو مارا لیکن پاکستان کے بدنام ترین مجرموں کو آکے اوپر بٹھا دیا تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بلک آ گیا یا اس آدمی کی وجہ سے جس نے اس نے کیا سمجھا کہ لوگ یہ بتائیں نا کیا لوگ چونٹیاں ہیں کیا لوگوں میں عقل نہیں ہیں کیا لوگ بے فکوف ہیں کہ جدر آپ لگائیں گے ادھر لگ جائیں گے کیا لوگ یہ تیس سال سے ان لوگوں کو نہیں جان دیتے اسی فوج نے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے جب مجھے آئے اس آئے نے بریفنگ دیا کہ انہوں نے کتنا اب سے نہیں پچیس سال سے میں سن رہا ہوں کہ کتنا پیسہ انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا ازرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپٹیز ہمیں جو انہوں نے پراپٹیز دکھائی ہیں وہ اسے اربوڑ ڈالرز کے اندر پراپٹیز ہیں اور ایک دم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے سراب ادھر چلے جائیں اور اس کو کہیں کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا اب امران خان بولا یہ اچھا ہے لوگوں نے نہیں تسلیم کیا میں نے نہیں برا بھلا کا فوج کو جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس ملک اس کی ہماری فوج کو برا کیا اس کی وجہ سے ہوا ہے میری وجہ سے نہیں ہوا اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسپٹ کر جائے ان لوگوں کو کس نے میمو گیٹ کیا تھا کیا حکانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مجھے انہوں نے کہا زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو امریکنوں کو کہہ رہا ہے یہ میں نے کہا تھا کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھٹ مانڈو میں موڈی سے چھپ کے ملاقات کر رہا ہے کہ جی میری فوج کو نہ پتا چل جائے اور اسے اور پھر میمو جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیکس میں کہ جی دہشتگردی انڈورز کر رہا ہے ہندوستان کو پھر ان کی فوج دہشتگردی کر رہی ہے آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ان ساروں کو تسلیم کر لیں اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں ہم پروٹیسٹ کریں ہمارے پر ایف آئی آر کاٹ دیں ہم کچھ کریں آپ ایڈی سٹیٹ ہمیں قرار دے دیں لیکن آپ سب کچھ کر رہے ہیں میں مجھے گولیاں لگی ہیں مجھے پتہ کس نے کون ذمہ دار ہے کیا میرے مجھے ایکس پرائی منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکو آئی آئی اس پی آر سراب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بلد بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے بھئی آپ ہیں کون کہنے والے یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رئی ہے رائٹ ہوتا ہے ایف آئی آر کٹوانا تفتیش ہو پھر وہ بے بنیاد ثابت بے قصور ثابت ہو جائے بسم اللہ لیکن آپ تو بیٹھ کے فرون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو مارا میں نے تو غلط اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے عمران خان کو پچاس سال یہ قوم جانتی ہے اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے جو سب سے زیادہ خیراتی کام وہ عمران خان کر رہا ہے اور وہ کیوں دیتے ہیں کیونکہ ان میں پتہ ہے کہ وہ دیاندار آدمی وہ چوری نہیں کرتا پیسے وہ سچ بولتا ہے عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا عدالت نے سپریم کورٹ نے کا صادق اور امین ہے آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے کبھی آئے ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی آپ تو کود کے آگئے ہیں پالٹکس میں آپ پارٹی بنانے اپنی اور میں اس کے علاوہ میں آخر میں کیونکہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو اور میں آپ کو یہ بتاؤں میں ڈرامے نہیں کر رہا کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے میری کچھ میں نے بھاگ کے میرے اوپر ایک سو پینتالیس کیسز ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا میں میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ اس ای سی ال پہ نہ ڈالنا کیونکہ میں ڈالو مجھے یہ اس ای سی ال پہ میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر اور اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں اب جب روپیہ تین سو کر گیا ڈالر تو ان کو کیا فائدہ نقصان ہو ہے ان کی تو ڈالرز میں پڑی ہوئی ہے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ پولیس سرکاری نوکر ہمارے فوجی ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے پر کیا حالات ہیں پوچھیں ناظرہ ان کی بیوی ایم بچاری جو جو بچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ان کی ان کی جو جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو سو روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے پچپنس ساٹھ روپیہ خرید سکتا ہے اس کی قیمت صرف پچپنس ساٹھ روپیہ اور اب روپیہ اور گر ہے تو اب وہ اور نیچے چلی جائے گی مہنگائی اور بڑھ جائے گی کون ذمہ دار ہے اس کا عمران خان ذمہ دار نہیں ہے آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے اور اگر آپ میں برداشت اور تنقید کی کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے آپ ایک معاشرے سے ادارے سے ایک انسان آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے سوویٹ یونکون ٹوٹی کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی وہاں بھی اسی طرح کے جس طرح آپ آج کر حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو مو کھولتا اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں وہاں بھی یہی ہو رہا ہے ہو رہا تھا ٹوٹ گیا جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں یہ میں دوگلا نہیں ہوں اگر میں اپنے بچوں کی تنقید میں ان سے پیار کرتا ہوں اپنے بچوں سے ان کی اصلاحات کے لیے تنقید کرتا ہوں یہ کوئی فرونیت ہی نہیں ہے کہ آپ ہماری جرتی ہم کوئی آپ کے کمی ہے کہ ہم تنقید نہیں کر سکتے کہ ہم تنقید کریں گے تو جناب اب انٹی سٹیٹ ہو گیا غداری کا پرچہ ہو گیا اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے یہ جو ہوا ہے کان کھولیں اپنے آرانکے کھولیں یہ ملک کے درجہ جا رہا ہے جس طرف جا رہا ہے اس وقت وقت ہے آپ کا کہ اندر سے اصلاح تو یہ ڈنڈے مار کے اور یہ ہمیں سارے پکڑ دکڑ سے کچھ نہیں ہونے لگا کیونکہ یہ سیدھا کا کریک ڈاؤن اس پاکستان میں تھا کچھ نہیں ہوا کوئی بھی ایک پولٹیکل پارٹی کو ڈنڈے مار کے اور جیلوں میں ڈال کے نہیں ختم کر سکتا سو میں میری اگر آپ کی سننی تو نہیں آپ نے